دنیا رنگ پور کی سب سے عظیم ہستی کی بارگاہ میں ناتے پاک کا نظرنا پیش کرنے کے لئے معالمی شورت یاپتا شائر محترم حصب بستوی صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ شام سے بیٹھا تلکنے تا سہر لکھتا رہا شام سے بیٹھا تلکنے تا سہر لکھتا رہا رات پر میں مدت خیر البشر لکھتا رہا اور نیکیاں ملتی گئی ایک ایک خر فینات پر نیکیاں ملتی گئی ایک ایک خر فینات پر میں ادھر لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا آپ لوگوں کے روح پر اصد بستے ملتے ہیں آپ کی بکار ایک سبردست اخبار اس کے زیرے تمام ہونے والا آج کا یعظم الشان آل انڈیا مشاعرہ میری خوش قسمتی کی میں اس مشاعرے کا حصہ ہوں اور اس تاریخ ساز مشاعرے میں ناتے پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے حاضر نگرامی ناتے پاک مجھے پڑھنی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات مکمل طور سے بیدار رہے ہیں تاکہ آج کا یہ مشاعرہ یہیں سے تاریخ ساز ہو جائے یہ مشاعرہ کامیاب ہو جائے اجازت دیں تو ایک مطلع ایک شیر کے لیے پیش کرتا ہوں شورا اکرام سے بھی تو سوچی توجہ کا تعلیم دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی سبح شام کرو دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی سبح شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ ملو پیغام نبو اٹھام کرو سبحانہ اللہ اسلام کا پرچم ہاتھ ملو پیغام نبو اٹھام کرو دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی سبح شام کرو اے کاش کبھی آقا کریے خام میں ہم سے فرما دے اے کاش کبھی آقا کریے خام میں ہم سے فرما دے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں جنت میں چلانا کرو سبحان اللہ یہاں چین کہاں جنت میں چلانا کرو دوستو اپنی پیداری کو ثبوت دیجئے سبحان اللہ بہت شکریہ حضر نگرانی مکمل اللہ نے پاک پڑھنی ہے لیکن اس سے کبھی چارمی سے اور پڑھنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ کی سماسے بیدار رہے ہیں پیش کرتا ہوں ہمیں طریقہ خاص بھی رہا لوگ کرتے ہیں پہر بھی اس کی وقت کا وہ امام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے سبھان اللہ لاکھ کوشش ہوئی مسل ڈالے پھر بھی سلام پھول زندہ ہے دین کے دشمنوں سے کہہ دو بھی دین کے دشمنوں سے کہہ دو بھی عاشقہ میرا سون ہے زندہ آباد آئیے نات پاک کا ایک مطلع اور دو تین شعر پڑتا ہوں میرے محترم رضا بھائی یہاں تشریف کرتے ہیں بڑی محنت ہے ہم کی اس مشاعرے کو سجانے میں سوارنے میں رضا بھائی نات پاک کا مطلع آپ کے حوالے سے اللہ کہہ کہ آپ تمام لوگ کے دلوں پر دستک دے پیش کرتا ہوں آمین آمین جہاں میں آمد خیر جہاں میں آمد خیر ورہ سے تیرگی کم ہے جہاں میں آمد خیر ورہ سے تیرگی کم ہے جہاں میں آمد خیر ورہ سے تیرگی کم ہے نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زندگی کم ہے نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زلیخہ دیکھ لیتی میرے آقا کو تو کہہ دیتی زلیخہ دیکھ لیتی میرے آقا کو تو کہہ دیتی نبی کے حسن کے آگے جمال یوسف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن کے آگے جمال یوسف کم ہے سبحان اللہ نبی کی مدح کرنے کے لیے یہ زدگی کم ہے ہماری ہر جگہ رسواہیاں ہوتی ہیں کیوں آخر 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 سبب یہ ہے ہمارے قلب میں عشق نبی کم ہے ہمارے قلب میں عشق نبی کم ہے جہاں میں آمد خیر ورا سے تیرگی کم ہے نبی کی مدح کرنے کے لیے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہترم عصر بستوی صاحب ناتے پاک کا نظرانہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے دوستوں میں ان کو شکریہ دا کرتا ہے اس لیے بھی کہ انہوں نے ناتے پاک پڑھ کے اور ہم تمام لوگ جو ہم موجود ہیں وہ ناتے پاک سن کے ہم تمام لوگوں کا نام سواب حاصل کرنے والے کے فلسط میں شابل کر دی جائے اس کے لیے مصد بستوی صاحب کے شکریہ